بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ جُسَلُّنَا عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَسَحَاوِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ ماشاءاللہ تُسی بڑا سونہ درود پڑھے اِنَّ اللَّهِ پھر اس عقیدِ ایمان اور یقین نہ لپڑھو کہ اسی درود و سلام پڑھنے یا حضور سون دے وی نے سانو جان دے وی نے تے پہچان دے وی نے اسی یقین نہ لکھوری پھر پڑھو وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ شاعر نے بڑی خوبصورت بات لکھی کمال کر دیتا ہے حیات اردو شیر میں نوں پتا ہے میرا اپنا علاقہ ہے پنجابی محول ہے پنجابی بولا گا پنجابی شیر پڑھا گا اردو شیر ہے لیکن اِنہ سادہ ہے ہر بندی اُسَم جائے گی کہ درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے کہ سواب کی میں ملتا ہے کہ جدوں توفان للکارے صفینے جو جواب آوے میں آنکھاں یا رسول اللہ تے سینے جو جواب آوے جدوں توفان للکارے جدوں توفان للکارے صفینے جو جواب آوے میں آنکھاں یا رسول اللہ تے سینے جو جواب آوے کہ او سینے جو جواب آوے اس رسلے جواب آوے کہ دکھا بھو دکھیت زور کیتا ہویا ہے دکھا بھو دکھیت زور کیتا ہویا ہے اسیمی علاج ایک اور کیتا ہویا ہے کہ یا رسول یا رسول یا رسول کے نیا سرسنیا اصلاح سٹور کیتا ہویا ہے یا رسول یا رسول یا رسول کہنے ہیں ایسا سنیاں ایسا سطور کیتا ہویا ہے کیونکہ یا رسول نکلے جی دے لپا مچو ایسے عاشق دا چیرہ پچھانے ہیں سبحان اللہ ڈلی نہیں ہوگئی پہلے آڑا جوش میں نو چاہی دا ہے میں سبحان اللہ تکڑی سبحان اللہ کائل ہے میں شائران تے چسٹیاں میں قدے بھی نہیں آگیا بھئی اللہ کرے جیڑا نا بولے انو انجو جاوے جیڑا سبحان اللہ نا بولے انو انجو جاوے جیڑا ہاتھ نا چاوے انو انجو جاوے اینج نہیں آگا اینج ضرور کہنا ساجد بھائی کہ یا اللہ تیرے معبوب دی محفلے جیڑا سجاد تچا کر کے سبحان اللہ بولے او دا ہاتھ پوری زندگی کسے دا محتاج نہ ہو میرے مالکہ جیڑا خبات چک کے دل نا سبحان اللہ بولی انو مدینہ پاک دی حاضری نصیب ہو جائے دے اگلی گالتے میرا ایمان کوئی بندہ چوپ نہیں رہ سکتا ہے لی سوڑی دعا دینا چاہنا میرے مالکہ جیڑا دوویہ چھچے کر کے سارے زور نہ سبحان اللہ بولے آج دے ذکر پاک دا صدقہ او دے ماں باپ دی پخشش ہو جائے بس اینج دی میں نو سبحان اللہ چاہی دیئے تو یار زول نکلے جی دے لپا مچو ایسی آشک دا چیرہ پچھن دیا سائیہ والیا سائیہ دی خیر ہووے پیر بھائیانو دورو پچھان دیا چکبلی والے دا ذکر اذکار کر کے کملی والے دا ذکر اذکار کر کے موجہ مار دے سام موجہ مار دے ہیں بڑے بڑے زمانے وچھ شہر ناصر اسی سرمدینے نو جارنے بڑے بڑے زمانے وچھ شہر ناصر اسی سیرمدینے نو جارنے میں پھر اپنے موضوع لارا چانا توجہ کرنی ہے جماز بھائی توجہ کرنی ہے پوری انتظامیہ دی توجہ اس گال نوزے انترکھنا ہے کہ درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے کہ جدو طوفان للکارے صفینے جو جواب آوے میں آکھا یا رسول اللہ تسینے جو جواب آوے درودہ دے میرے تحفے فرشتے لے کے جاندے لے سلام آکھا دے مرسدہ مدینے جو جواب آوے درودہ دے میرے تحفے درودہ دے میرے تحفے فرشتے لے کے جاندے لے سلام آکھا دے مرسدہ مدینے جو جواب آوے اور جینا چاندہ ہے میں دو سواب بھی ملے دے حضور ولو ڈائریکٹ جواب بھی ملے ایک ورے پھر بابا دے بلند پڑھ لے السلام علیہ کے یا رسول اللہ والا آلی کا وآل صحابی کا یا حبیب اللہ حضراتِ گرامی آؤ عجدی اس پاک مقدس محتر منور نورانی محفظ پاک دا آغاز تلاوت اکرام پاک نل کرنے ہیں تلاوت اکرام پاک لی جس کاری قرآن دا نام لکھیا گیا ہے میں اپنے انداز نل بلانا ہے میں اپنے انداز نل بلانا ہے کیونکہ الحمدللہ پورے پاکستان ہے سارے نقیبہ میں چون کاری نو نات خانہ نو خطیبہ نو بلان دا میرا ایک اپنا شائرانہ انداز ہے میرا اپنا سٹائل ہے تہون مہیند کہنا ہے کہ جس کاری قرآن نے تشریف لونی ہے تلاوت دی صورت جزور دی نات پڑنی ہے اس سوال نرمینج کم آگا کہ وہ آن والا ایسا نات خانے ناتی اس دا دل لے ناتی اس دی جانے لیکن باقی نات خانہ وچی اس نات خان دی شانے کہ حافظ قرآنے بارالہن میں جس کاری قرآن دا کرنا اعلانے جن نے سانو سنانی تلاوت قرآنے اس آن والے کاری قرآن دا نام حافظ محمد رزوانے حافظ محمد رزوان ساید پہ شریف لیا کے تلاوت قرآنے پاک نال اس پاک محفیل دا آغاز فرمان کے حافظ محمد رزوان ساید